کچھ لوگوں کو یا کچھ دیشوں کو دکھ ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے مالدیو جو کہ انڈیا کو آنکے دکھا رہا تھا مالدیوز نے یہ کہنا شروع بھی کر دیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کریں گے جب سے انہوں نے بھارت سے پنگا لیا ہے پتہ نہیں کون سی پنوتی لگ گئی ہے کہ روز زلیل ہوتے ہیں آج وہ مالدیو انڈیا کے گٹنوں میں بیٹھ چکا ہے مالدیوز کے جو پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ موزو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں گے یہ تو بڑے ہسٹورک تعلقات ہیں یعنی کہ اکٹوبر میں ان کی اگلی دینداری ہے ایک ان کا کوپون ہے اکٹوبر میں جو ان کو پورا کرنا ہے اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے موزو صاحب نے کہ انڈیا تو ہمارا سب سے کلوزسٹ لائے ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک انڈیا کوئی اور ان کو پیسہ نہ دے یہ لوگ ڈیفولٹ کر جائیں گے سو اٹ مینز کہ صرف ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ انہوں نے روکڑا دکھایا اور مالدیوز جو ہے وہ دائیں سے بائیں ادھر سے ادھر ہو گیا اوڈی عرب نے بول دیا بھائی تم مسلمان ہو ٹھیک ہے بہت گانا وانا گاتے ہو تم یوں نو کیا سی وی مسلمان تھے تسوی مسلمان ایک کام کرو ایک کام کرو ہم تم کو تین ارب ڈالر دیتا ہم تم کو تین ارب ڈالر دیتا لیکن تم خرچ نہیں کرتی تم صرف اس کو رکھتی وہاں پہ انڈے سیکتی کچھ دکھ ہوتے ہیں دوستوں ختم نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یا کچھ دیشوں کو دکھ ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے مالڈیوز آج ہم مالڈیوز کے دکھوں کی بات کریں گے جب سے انہوں نے بھارت سے پنگا لیا ہے پتہ نہیں کون سی پنوتی لگ گئی ہے کہ روز زلیل ہوتے ہیں روز خوار ہوتے ہیں اب دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو وہی چیز ہے جو میں بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ انڈیا 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 کرتے ہیں انگریز بھی یہی کہہ رہے ہیں انگریز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اس آدمی نے انڈیا آؤٹ کی کیمپین شروع کری ہے تو انڈیا نے بولا ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا باہر چلا جائے انڈیا چلا گیا باہر بھائی آپ کے گھر میں ہم تب ہی تک رہیں گے جب تک آپ مہمان ہمیں عزت دیں گے جب آپ یہ بولیں گے کہ نہیں صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم چلے جائیں گے آج جوڑ کے ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی رام رام ہم چلے گئے اور جب سے ہم نے رام رام بولا ہے تب سے مالڈیوز کا رام نام ست ہو گیا مالڈیوز کا باجہ بچ گیا اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے انڈیا آؤٹ کیمپین انہوں نے شروع کری اور جو ڈالر کی ان کے پاس کمی ہے یہ دونوں چیزیں بھائی ہم تو مالڈیوز میں انویسٹ نہیں کریں گے تو مالڈیوز کے لئے بڑی شرم کی بات ہے لیکن کیونکہ یہ سکوک بانڈز ہیں کیونکہ یہ اسلامی بانڈز ہیں کیا مسلمان دیش مل کے مالڈیوز کا سپورٹ کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن دوستو اگر چلیے مسلم دیش مل کے مالڈیوز کا سپورٹ کرتے بھی ہیں پھر بھی آرٹیفیشل سپورٹ ہوگا یعنی کہ مالڈیوز اپنی اوقات پر جیسے پاکستان ہے اپنی اوقات پر پاکستان دو قدم نہیں چل سکتا اس کو چاہیے مسلم غیر مسلم دیشوں سے سپورٹ پاکستان کو پیسے چاہیے چین سے سعودی عرب سے یو اے ای سے یو اے ایس سے یو کے سے ریسٹ آف یورپ سے بھی پاکستان کو سب سے پیسے چاہیے تب ہی پاکستان شام کا کھانا کھا پائے گا اگلے سبرے کا ناشتہ کر پائے گا وہی مالڈیوز کا کھیل ہے یہی چیز پاکستان نے کری تیل تین سال پہلے کہ آپ اتنے ڈالر نہیں نکال سکتے آپ اتنے ڈالر میں آپ اتنی خریدداری نہیں کر سکتے ہے ہی نہیں ڈالر ان کے پاس ہے ہی نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا دیکھئے بات یہ ہوتی ہے نا کی آپ کے پاس if you are trading this is the ڈالر تو آپ کے پھر foreign exchange reserves کتنے ڈالر میں وہ مائنے رکھتا ہے ان کے ہی نہیں کیونکہ ان کے بہت کم ہیں نا کے برابہ پھر انہوں نے اپنے citizens پر limit لگا دی کہ بھائی صاحب آپ اتنے ڈالر نہیں خرچ کر سکتے دوستہ ہی آما کو ڈیٹا آپ بور مت ہونا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ وہی مالڈیوز ہے جس نے انڈیا آؤٹ لکھا تھا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بورنگ کتنا بھی آپ سنیے ایک ایک کر کے آنکھ بند کر لیجئے کان کھولی سنیے ہر ایک لائن میں مالڈیوز ڈلیل ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سن لیجئے چاہے آپ کو بورنگ لگے کوئی بات نہیں financial figures مجھے خود نہیں پسند لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے 395 ہے only یعنی کہ more than 300 million have been wiped out from the foreign exchange reserves ٹھیک ہے جی usable reserves ان کے صرف 45 million پر ہیں usable reserves باقی ان کے مانگے تانگے کی ہوں گے جیسے پاکستان کی بھی تو ہے نا پاکستان کے مانگے تانگے کی ہیں پاکستان کہتا ہمارے دس عرب ہیں دس عرب میں تو چھ ساتھ عرب تو ان کے مانگے تانگے کی ہیں خرش سنونا کر سکتے ہیں وہ سعودی عرب نے بول دیا بھائی تم مسلمان ہو بہت گانا وانا گاتے ہو تم یوں نو کیا سیوی مسلمان تھے تو سیوی مسلمان ایک کام کرو ایک کام کرو ہم تم کو تین عرب ڈالر دیتا ہم تم کو تین عرب ڈالر دیتا لیکن تم خرش نہیں کرتی تم صرف اس کو رکھتی وہاں پہ انڈے سیکھتی تم اس لیے رکھتی کہ کل تم زلیل نہ ہو جاؤ کل دنیا تمہارے تمہارے موہ پہ یہ نہ بولے کہ تمہیں غریب پھٹے حال ملک ہو اس لیے ہم تمہیں تین عرب ڈالر دیتی وہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے اب پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب تین سو پچانبے ملین ڈالر ان کے گراس فورن ریزروز ہیں لیکن یوزیبل ریزروز ان کے صرف پینتالیس ملین پینتالیس ملین کچھ نہیں ہوتا ہے ناثنگ فورٹی فیم ملین ہے ان کے یعنی کہ اکٹوبر میں ان کی اگلی دینداری ہے ایک ان کا کوپون ہے اکٹوبر میں جو ان کو پورا کرنا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک چائنا جی سی سی کنٹریز انڈیا کوئی اور ان کو پیسہ نہ دے یہ لوگ ڈیفولٹ کر جائیں گے مجھے لگتا انڈیا دے دے گا ان کو پیسے چھوٹے موٹے پیسے دینے انڈیا دے دے گا ان کو لیکن پھر بھی یہ وفادار لوگ نہیں ہیں یہ پیٹ میں کھنجر اتارنے والے لوگ ہیں یہ تو تھی بورنگ گانی اب تھوڑا سا مجھے لیتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ جب شروع شروع میں آئے انڈیا آؤٹ انڈیا آؤٹ انڈیا آؤٹ تو انہوں نے خوب بولا کہ انڈیا آؤٹ بھارت کو نکالو ہمیں بھارت پسند نہیں ہے گندے لوگ ہیں یہ سب انڈیا آؤٹ انڈیا نے بولا ٹھیک ہے اب نکلنے کے بعد ان کے ایسے بیتال بیٹھائے پیٹ پہ کہ یہ باب باب کر کے چلا رہے ہیں ان کی ٹوریزم گر گئی دوستوں یہ بھیک مانگنے آئے تھے انڈیا تین جگہ روڈ شو کری تھی بینگلور میں کری تھی مومبائی میں کری تھی دلی میں کری تھی کہ آؤ 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 جب انڈیا نے کرکٹ کا ورلڈ کب جیتا یہی بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ آجاؤ یار تم مالڈیزم بھی سیلیبریٹ کرو ان کو لگا کہ چار پانچ لاکھ ہنڈیا نے ایک ساتھ آ جائیں گے ماں پہ بلے بلے ہو جائے گی ہماری وہ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آج کی تاریخ میں ان کے usable foreign exchange reserves only 45 billion US dollars جبکہ total ہیں 395 پر جیسا میں نے بولا مانگے تانگے کہ کسی مسلم کنٹری نے دے دیا ہوگا کہ بھئی تو ٹھیک ہے میری طرف سے 100 million رکھ لے کوئی کسی نے بولا گا تو میرے 50 million رکھ لے کوئی بات نہیں خرچ مت کری جو رکھ لے بس تو ان کے پاس رکھے پڑے ہیں اب یہ کچھ نہیں کر پا رہے دوستوں آپ کو پتہ ہے محمد مویزو کو یہ بات بہت پہلے پتہ تھی اس کو پتہ تھی اس نے انڈیا آؤٹ کے بہانے وہ بنت ہو گیا راشپتی مالڈیوز کا لیکن اس کے بعد جب اس کو پلٹ وار ہوا جب اس کو جوتے پڑے یہ موڈی جی کی شپت گرہن میں آیا تھا یہ موڈی جی میں اس کو آئی کوڈ ناٹ سی ہم ڈیریکٹلی بٹ آئی سو آئی سو آن دے سکرین اور انونسمنٹ بھی ہوئی تھی کہ مالڈیز کے راشپتی محمد مویزو آ رہے ہیں راشپتی بھون کی بات ہے تو بھائی صاحب اس کی تو لگ گئی وات اچھی اب یہ بھارت کو آ جاؤ یہ کرو ایسا کرو یہ ریسنٹلی جو سیکیورٹی کونکلیو ہوئا تھا کولمبو میں اس میں گئے تھے یہ اور اس نے اپنے بندے کو بھی بھیجا اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو کیوں بھیجا کیونکہ بھارت کا سپانسرڈ ہے اب یہ دھیرے دھیرے مالڈیز جو ہے واپس بھارت کے پاس